ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وزائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں محمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسولہ الکریم اما بادو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سے لوگ جو وزائف کے لیے وزائف کرتے ہوئے گھبراتے ہیں دلتے ہیں کہ وزائف پڑھنے سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں یا زیادہ وزائف نہیں پڑھنے چاہیے یا دو تین وزائف اگٹھے نہیں پڑھنے چاہیے یا قرآنی آیت کو تقرار کر کے بار بار پڑھنا وزیفہ یہ بھی نہیں کرنا چاہیے یہ آپ اکثر سنتے ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ سوالات بھی کرتے ہیں اس طرح چونکہ ہر چیز کا جو ثبوت ہے وہ قرآن سنت سے ہونا اشد ضروری ہے ہمارے ہم سب سے بڑا علمیہ یہ ہے لیکلی فن رجال جو بات ہے نا کہ ہر فن کے ماہر سے پوچھ کے اعتماد کریں وہ چیز نہیں ہے ہم دہی والے سے سبزی کے بارے میں پوچھتے ہیں سبزی والے سے سونے گولڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں ہم پرچون والے سے جا کے جو ہے وہ سمٹ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں ہم قبرستان میں کھڑے ہو کے سیاست کی باتیں کرتے ہیں مسجد میں آکے بزنس کی باتیں کرتے ہیں ہماری عادت بن چکی ہے کہ ہم اس معاملے میں بات نہیں کرتے جہاں جس جگہ ہم کھڑے ہوتے ہیں ابھی ڈاکٹر سے جا کر ہم صحت کے بارے میں پوچھیں تو یہ تو عقل کی بات ہے نا انجینئر سے جا کے صحت کے بارے میں بات کریں میڈیسن کے بارے میں میڈیکل کے بارے میں تو بے وکوفی آئی یا نہیں ایک مفتی صاحب ہیں وہ جتنے بڑے مفتی کیوں نہ ہوں عالم کیوں نہ ہوں اب میں آپ کے سامنے اگر میمبر پہ بیٹھا ہوا ہوں تو میں آپ کو میڈیکل کے نسخے بتاؤں اور آپ کو سائنس کے بارے میں اور ہارٹ کی بیماریوں کے بارے میں کڈنی کی بیماریوں کے بارے میں میڈیسن مجھے پتا ہے چونکہ میں نے ریسرچ کیا ہے لیکن آپ میری بات پہ اعتماد کریں گے کوئی گردے کا مریض میری بتائی دوا کھائے گا کبھی کوئی ہارٹ کا پیشن میری دوا کھائے گا میں جتنا چاہے بڑا پیر کیوں نہ ہوں جتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہوں اصول یہ ہے کہ آپ میری بات پر تب اعتماد کریں جو میری فیلڈ ہے میں اگر میڈیکل کی بات کروں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ میری بات کو یہ بخاری شریف میں ہے آپ علماء زیادہ بیٹھے ہیں میں بخاری شریف سے بتا رہا ہوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے دو خجروں کو نربادہ کو ملا کر وہ فصل اگاتے تھے اہلِ اہلِ مدینہ میں نبی نے کہا ایسا نہ کیا کرو چھوڑ دو بس اسی طرح ہوگی صحابہ نے کہا ٹھیک ہے حضور نے فرمایا ہے صحابہ نے اس سال وہ نہیں کیا تو فصل ہی کم ہوئی حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا پریشان کیوں گے یا رسول اللہ فصل ہی نہیں ہوئی زیادہ کب پہلے کیسے زیادہ ہوتی تھی یا رسول اللہ ہم نر اور مادہ خجور کو ملاف کراتے تھے جوڑتے تھے تو آپ نے حکم دیا نہ کرو میں نے چھوڑ دیا صحابہ نے چھوڑ دیا آپ نے فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے بہتر جانتے ہو اپنی دنیا تم وہی کرو جو تم کرتے تھے یہ حدیث میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے چونکہ جس فن کا ماہر ہے وہی بات کرے تو باتیں ججتی بھی ہے اور کرنی بھی چاہیے اب انجینئر کا کام نہیں ہے وہ آپ کو فقہ کے مسئلے بتائے تفسیر بتائے ڈاکٹر کا کام نہیں ہے کہ آپ کو وہ فقہ کی باتیں بتائے مسائل بتائے وضائف بتائے وہ ان کی فیلٹ ہی نہیں ہے آپ جس طرح مجھ پر اعتماد نہیں کریں کہ میڈیکل کے بارے میں آپ گھر بنائیں مجھ سے دوا تو کرا سکتے ہیں لیکن میں کہوں جی نقشہ میں بنا کے دوں گا میری طرح تو آپ بنوائیں گے مجھ سے آپ گھر گا مڑا تاسا ڈوب جائے گا حضرت آپ انجینئر ہی نہیں ہے سویل انجینئر ہی آپ نہیں ہے آپ کیا اندر کریں گے آرکیٹیکٹ بھی نہیں ہے تو وہاں تو آپ بہت سیانے ہیں لیکن اس معاملے میں آپ سیانے نہیں ہیں آپ جو نا قرآن سیکھ رہے ہیں رمضان میں ناچنے والوں سے افتاری سیری کے مسائل سیکھ رہے ہیں گلکاروں سے عدکاروں سے پھر جتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو حدیث قرآن وہ نہیں بتا سکتا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے جتنا بڑا انجینئر کیوں نہ ہو حدیث قرآن نہیں بتا سکتا اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے تھوڑا جانتا وہ بھی ہوتا ہے ہر بندہ وہ تو یہ رکشے والا بھی جانتا ہے ریڈی والا بھی اتنا جانتا ہے مسلمان ہے تبلیغ میں ویسی چارمہ لگا لے تو دین بہت کچھ جان جاتا ہے لیکن بتانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے جب تک علماء اس کو سند نہ دیں جو اعتماد کی سند ایم بی بی ایس کی ملتی ہے وہی وفاق المدارس کی ملتی ہے ایم بی بی ایس کی سند کا کیا مطلب ہے کہ یہ میڈیکل میں بات کر سکتا ہے میڈیکل سٹور کھول سکتا ہے اسپطال بنا سکتا ہے ڈاکٹر بن کے بیٹھ سکتا ہے تو وفاق المدارس کے دگری جو عالم کی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ یہ مسئلہ بتا سکتا ہے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں وفاق پورے پاکستان کے بڑے اقابر یہ ممبر میں بیٹھ سکتا ہے یہ لوگوں کو رہنمائی کر سکتا ہے اصل میں اختلاف نہیں ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر انجینئر یہ کیوں وضائف اور مسئلے بتا رہے ہیں آپ کو حسد ہوتا ہے نہیں ہم کہتے ہیں کہ جیسے ہم تمہاری بات تمہارے شعبے سے کریں گے تو ہم مستند نہیں تو تم ہمارے شعبے سے بات کرو گے تو تم بھی مستند نہیں اس میں لڑائی کی بات ہی نہیں ہے سمجھ آگئی بات صحیح سمجھ آگئی اب اگلی بات جو ہے کہ قرآن کے آیت کو بعض لوگ کہتے ہیں جیسے آپ کو میں نے کہا جی قرآن کے میں اقصر بتاتا ہوں قرآن سے ہی دیکھا اب تو ماشاءاللہ بڑے بڑے لوگ قرآن کی طرف لوٹ آئے ہیں ورنہ جو ادھو دل کھانیاں سناتے تھے یوٹیوب پہ وہ بھی آپ قرآنی وظائفی بتانے شروع ہو گئے ان کو سمجھ آگئی ہے کہ عوام میں اویرنس ہے اچھا قرآن کی آیت کو تقرار سے پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے یعنی سو بر پڑھیں تین سو بر پڑھیں یہ کہیں چھے ثابت تو ہونا چاہیے نا کیا صحابہ نے پڑھا کیا ہمارے نبی نے پڑھا کیا اہلِ بیعت نے پڑھا آپ قرآن پاک کے اندر دیکھیں یہ آیت ہے وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مسال دے رہو وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ یہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں کس سورہ میں ہے سورہ مزمبر کے آخر میں اب آپ وَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کہیں گے یا اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ کہیں گے اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ تو یہ قرآن کی آیت ہوئی نا تو آپ استغفار پڑھنے والے بن گئے اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ سو بر استغفار پڑھیں دو سو بار پڑھیں ستر بار پڑھیں آپ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت آپ بتا رہے ہیں تو کوئی دلیل دیں نا آپ سورہ توبہ ہی میں چلے جائیں سورہ مزمل سے ہمارے نبی کو اللہ نے کہا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرہ کہا میرے پیغمبر آپ استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لئے اور آپ چاہے ستر بار استغفار کریں میں ان منافقوں کو معاف نہیں کروں گا بخشوں گا نہیں تو پتہ چلا کہ ستر بار بھی پڑھی جاتی ہے جو اللہ نے جو ذکر کیا ہے یہ بات یہ نہیں قرآن کے آئے کو ستر بار بھی یعنی عربی کا قائدہ ہے عربی کا قائدہ ہے کہ لفظ سبعین جو ہے وہ لا محدود کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی کوئی گردی نہیں ہوتی انڈ نہیں ہوتا اللہ ستر ماہوں سے زیادہ یعنی اللہ محدود پیار کرتا ہے ستر ماہوں کی کوئی تقسیم ہے ہی نہیں عربی میں ستر لا محدود کے لئے آتا ہے تو گویا کے وظیفے میں آپ میں تین سو تو پھر بھی کم بتا رہا ہوں آپ لا محدود بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیت کو یہ اشکال دور ہو گیا ہے نہیں پھر آپ صحابہ کے دور سے چلیں آپ میں تو آپ کو یوں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں ستر بار پڑھیں یا سو بار پڑھیں تین سو بار آپ صحابہ کے ہمارے لئے نبی کا طریقہ سنت ہے اور کل صحابہ کا خلفہ راشدین کا کل صحابہ کا طریقہ بھی سنت ہے اب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امام ابن کسیر البدایہ کے اندر نقل فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مغرب کے نماز پڑھائی فَإِذَا نُقِرَ فِنْنَاكُورِ فَإِذَا نُقِرَ فِنْنَاكُورِ پڑھتے رہے پڑھتے رہے بار بار پڑھتے رہے بے ہوشوں کے گری کے بار بار پڑھتے رہے کیا مطلب نماز میں بھی پڑھ سکتے ہیں بار بار تو باہر تو پڑھ سکتے ہیں جب نماز میں پڑھ سکتے ہیں تو باہر آپ زیادہ تعداد کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں یہ اشکال تو آپ کو جو لوگ یہ کرتے ہیں جی زیادہ تعداد صورتوں کی آیتوں کی یہ کہاں سے ثابت ہے وہ آپ کو بتا دیا ایک بار دو وظیفے جمع کر سکتے ہیں یا نہیں دو نہیں بیس بھی جمع کر سکتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا پھر بتاتا ہوں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کے بعد سورے یحسین پڑھو مغرب کے بعد سورے واقعہ پڑھو عشاء کے بعد سورے ملک پڑھو تو تین وظیفے تو جمع ہو گئے ہیں پھر فرمایا کہ روز استغفار پڑھو دروشی پڑھو یہ سارے وظیفے ہی ہیں اور بھی بہت سے ہمارے نبی کے مسنون دعائیں ہیں وہ پڑھو یہ سارے وظیفے ہی ہیں لفظ تو وظیفہ ہی استعمال ہوتا ہے چاہے دعا ہو وہ بھی وظیفہ ہیں اب ربنا آتی نہ بتائی قرآن کی جتنی دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے لئے ہی ہیں تو آپ ایک دن میں دس پندرہ بیس وظیفے بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی طاقت کو دیکھ کر اپنی قوت کو دیکھ کر اتنے پڑھیں یہ پتہ چل گیا کہ وظیفے زیادہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں چونکہ میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں علماء ہیں ٹریننگ کر رہے ہیں عملیات کی آپ سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں آپ ان کو پھر جواب وہ دیں جو قرآن و سنت کے ہیں